ناحمدہ و نسلی علی رسول کریم فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامن اکرام اور حضرت خواجہ محمد میرا حضرت شمش الدین و رحمت اللہ الرحیٰ علی کی چاہنے والوں خاص خصوصی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے حضرت خواجہ صاحب کا وطن وسیشیا رشین ترکستان میں کاشگر نامی بڑا شہر تھا یہ زیارت کی بڑی منڈی ہے اور علم و ہنر کا بڑا ہی مرکز ہے اور آج بھی اس جگہ پر علم کا مرکز موجود ہے یہی حضرت خواجہ شمش الدین رحمت اللہ تعالیٰ علی کے خاندان کے تمام لوگ رہتے تھے روحانی تقاضے کے خاطر اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر انہوں نے اپنی زندگی کا نسب العین تبلیغ اسلام قبول فرمایا اور اسی تبلیغ دین کی خاطر اپنے وطن مبارک کو ترک کر کے تماموں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور منزل بمنزل تیہ کرتے ہوئے حضرت سید عبد الملک میران اور فرزند حضرت سید خواجہ محمد میران خسینی ایک کافلہ لے کر دکھن آپ پہنچیں آپ کے بزرگان کاشگر کے بڑے میر یعنی مختار و مالک ہیں اس لیے آنکھ کے خاندان کے ہر فرز کے نام کے ساتھ میران کا لقب لگایا جاتا ہے مجھے رنگ دے مجھے رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خاجہ رنگ دے یہ درگاہ کا نکان خانہ ہے جہاں صبح اور شام کے وقت میں سرکار کے دربات روبرو روزانہ آج تک نکان بجائے جاتا ہے یہ درگاہ کا محرم خانہ ہے جہاں پر محرم کی پہلی تاریخ سے لے کر دسہویں تاریخ تک محرم کی تازیہ تانے غلم بٹھائی دی جاتے ہیں یہ صدر دالن ہے جہاں پر حضرت خاجہ صاحب بیٹھ کر یادِ الادی میں اپنا وقت گزارک کر دیتا ہے خاجہ صاحب کی باہر کے علاقے میں حضرت حضرت سکندر بادشاہ رحمت اللہ تعالی کا مزار شریف ہے یہ خاجہ صاحب کے پہلے آئے پہلے ہیں منافقین کے ظلم سے آپ نے شہادت پائی خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے شروعہ صحب کی صدر دالن کے جنوب کی طرف جنوب چار پرانے مزار شریف ہیں انہیں ساتھ سید کے نام سے پکارا جاتا ہے کیونکہ کیونکہ خضور کے ساتھ آئے تھے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے گمبت کے جنوب میں دوسرے لاخت آباولی ناولی ناولی بڑے بزرگ ہیں خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خاجہ رنگ دے ان کے بازوں میں کندیل پیر ہیں ان کے زمانے کی بزرگ ہیں خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ دے حضرت تیغ علی یہ زرہ راوٹ پندی میں بمکام شاہ نور پور کے رہنے والے تھے آپ اپنے مرشد یقین علی شاہ چشتی کے ساتھ حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کے زیارت کے لئے آئے تھے حضرت دادا حیات قلندر رحمت اللہ تعالیٰ کا عرش شریف خولی کے بعد پانچ دن دن سے ہوتا ہے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے یہ حضرت یہ حضرت مہر علی شاہ بابا عرف مست بابا درگاہ شریف کے دچھن دہلی پترے پتر چھتے چھتے آپ کا مزہ ہے مبارک ہے انیس سو چیز میں آپ یہاں تشریف لائے آپ کے پاس ہمیشہ ہمیشہ ہانے والوں کا خجوم رہتا تھا انیس سو چیز میں اکیس میں آپ نے وفا کے پاس خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے خاجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خاجہ رنگ دے خواجہ صاحب کی درگاہ کے پیچھے کواں ہے اس کو نٹیا ریوڑیا کا کواں کہتے ہیں پہلے ایک کواں اچھے حالت میں تھا خواجہ رنگ دے مجھے اپنے رنگ میں رنگ دے خواجہ رنگ دے خواجہ رنگ دے خواجہ رنگ دے خواجہ رنگ دے انا احمد و نصحل علی رسول کریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزس سامین کرام مرچ کی اس مقدس سرزمین پر خواجہ صاحب کی عرص کی تیاری رجب کے چاند سے شروع ہوتی ہے اسی دن گمبت کی دیواروں کی اونچائی جتنی ہے اتنی بڑی سیڑی پنائی جاتی ہے موسیقی 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 تمامی شہروں کی ہندو اور مسلمان بھائی جمع ہو کر گمبت کے باہر سرحانے کی طرف سب مل کر سندل اس کے سرے پر گمبت پر چڑھا جاتا ہے اس کے بعد رجب کے چودہ تاریخ تک تمام گمبت اور اطراف کمپاؤنڈ کے اطرافی علاقے کو چنہ لگایا جاتا ہے پہلے تمامی درگاہ کے خادم محلی کی دیواروں کو چونہ سے چونہ سے سجایا اور رہایا جاتا ہے آیا تکھا جاتا اس طرح دل مرد میں نے چاہ جائے دی چین بھی مل جائے گی چین بھی مل جائے گی جان تو جان تو جانی ہے دل جائے گی ملک ادم اس دن سے چڑ گیا میرے دل پہ یہ چشتی رنگ اس دن سے چڑ گیا میرے دل پہ یہ چشتی رنگ بولے ہے کاج کاجا میرا ایک 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 ینگ میں تو خاج کا ملنگ میں تو خاج کا رجب کے پندرہ تاریخ کے شام کو گنبدے آلی کے سامنے جو اندرونی میدان ہے وہاں پہ بڑا شامیانہ یعنی مندب کھڑا کیا جاتا ہے اس وقت بھی سرکاری کامگار پٹیل کلکرنی وغیرہ گاو کامگار اور تمامی شہر کے ہندو اور مسلمان مانکری وغیرہ اطراف کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور سب مل کر بڑے دھوم دھام سے مندب یعنی شامیانہ کھڑا کرتے ہیں اسی رات کو خاجہ شمسوطین رحمت اللہ علیہ کے والی ماجد حضرت محمد میرا حسینی رحمت اللہ علیہ کا اُس بڑی دھوم دھام سے اسلامی طور و طریقوں پر منائے جانے موسیقی 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 گمراہیوں کا اب میری کوپاں نکل گیا میں مشکلوں کی راہ سے بچ کر نکل گیا تاٹوں کو بھول کر دیا ان کی نگاہ نے تاٹوں کو بھول کر دیا ان کی نگاہ نے اب میری زندگانی کا لقصہ بدل گیا موسیقی 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 کی وفا فرزند کی وفا کے بعد ہوئی ایسا ایک روایت سے واضح ہوتا ہے لیکن کہتے ہیں کہ اول ہوئی کیونکہ ایک نشانی ان کے عرص میں یہ ہے کہ ان کے سرانے ہی کے چراف جلائے جاتے ہیں اس کی نقل اس طریقے سے بیان کرتے ہیں الہی تابد خرشید و ماہی چراغِ چشتیا روشنائی الہی تابد خرشید و ماہی چراغِ چشتیا روشنائی حضرت شاہ شمشدین باہر موہم پر تھے کہ والی صاحب کی وفاق ہوئی والی صاحب نے اپنے خادموں سے بوقت وفاق کہا تھا میرے سرہانے جو دیا ہے وہ ہمیشہ جلتا ہی رہے گا تم ہاتھ مت لگانا جب تک دیا جلتا رہے گا اس وقت تک میرے فرزند کا انتظار کرنا اور مجھے وہ آنے کے بعد دفن کرنا اگر یہ چراغ گل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا فرزند نہیں آئے گا اور مجھے دفنہ دینا خدا کی قدرت دیکھئے چراغ گجھنے اور حضرت شاہ شمشدین رحمت اللہ تعالی آنے کے ایک ہی وقت میں یہ معاملہ پیش آیا پیسر نے والی صاحب کی آخری ملاقات حقیقی کرکے خدا کا شکر ادا کیا اور نماز جنازہ ادا کر لیا پندرہ رجب کو مدفون فرمائے اسی کی نشانی شاہ خاشا یعنی گھی کے چراغاں پرس کے رات جلائے جاتے ہیں خاجہ ہی میرے آقا میں خاجہ کہوں گنا خاجہ ہی میرے آقا میں خاجہ کہوں گنا بے شک میرے نصیب پہ مجھ کو برور ہے بے شک میرے نصیب پہ مجھ کو برور ہے خاجہ ہی میرے آقا میں خاجہ کہوں گنا خاجہ ہی میرے آقا میں خاجہ کہوں گنا ایشک میرے نصیب پہ مجھ کو برور ہے محلوں میں ہر کچی ہے یقین کی ضبق نہیں محلوں میں ہر کچی ہے یقین کی ضبق نہیں محلوں میں ہر کچی ہے یقین کی ضبق نہیں محلوں میں خاجہ ہی میرے آقا میں خاجہ محلوں میں خاجہ کھانی محلوں میں خاجہ کھانی موسیقی 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 which موسیقی 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 قیامت تک تیرا کرکار چمکے گا یہ صورت جانت کی نرہا تیرا دربار چمکے گا میرے خاندہ کے قدموں سے یہاں تشتان یہاں پر ہر سال حضرت خواجہ صاحب کے عرش شریف میں تیویس رجب کو اثر کے وقت بانوا چو ملنگ چو رفائی چو جلالی چو فکراؤں کی جماعت اور ان کے سرگرو کو چوک میں درگاہ ٹرست اور خادیم گادی پر بٹھاتے ہیں حضرت خواجہ بندہ نواز گلورگاہ شریف کے سجاد نشین موجود ہو تو ان کی صدانت میں یہاں کام درگاہ چوک میں انجام پاتا ہے حضرت خواجہ محمد میرہ رحمت اللہ تعالیٰ کے عرش کے بات سے لے کر حضرت خواجہ شمنہ میرہ رحمت اللہ تعالیٰ کی عرش کے بیچ کے دنوں میں مزار پاک کو لگانے کے لیے سندل گھسا جاتا ہے جس کے لیے ندی سے پانی اور چندن کے لکڑے کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے یہ ہے نحسان کا جاتا zg مشرط مزاد صاحب ایمان ہو گئے اسلام کے قیلے کے نگے پان ہو گئے مشرط مزاد صاحب ایمان ہو گئے اسی پیسے ہوئے سندل کو صاف مٹی کی ڈیروں میں ڈال کر تیویس رجب کی رات میں خادموں کے ذریعے لے جا کر سندل مالی کی دن تک حفاظت سے خزانے میں رکھ دیا جاتا ہے اسلام کے قیلے کے نگے پان ہو گئے خاجہ کے ایک کشارے پہ ہندو ستانے میں خاجہ کے ایک کشارے پہ ہندو ستانے میں خاجہ کے ایک کشارے پہ ہندو ستانے میں یہ ہے احسان باجہ کا یہ ہے احسان خاجہ نے ہم کو دین کا غازی بنا دیا خاجہ نے ہم دین کا غازی بنا دیا خاجہ نے خاجہ خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ میرے خاجہ 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 نے ہم کو دین کا غازی بنا دیا خاجہ نے ہم کو دین کا غازی بنا دیا ہر ایک بھارتی کو حجازی بنا دیا ہر ایک بھارتی کو حجازی بنا دیا ایسی نگاہ ڈالی کے دنیا بدل گئی ایسی آنان دی کے نمازی بنا دیا دے دو یہ ہے ایسان کا جاکہ خواجبی 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 میراج کا ہر بچہ بولے بچہ بولے بچہ بولے بچہ بولے میراج کا ہر بچہ بولے پیریا شم سو دی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی باجہ شمنا میرا کی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی موسیقی موسیقی چوبیس تاریخ رجب کو حضرت خواجہ شمشتین رحمت اللہ تعالی کا عرص مبارک بڑی دھوم دھام موسیقی در پر تیرے بٹتے ہیں صدقیں دامن تیرا تراز خواجہ دامن تیرا تراز عرص مبارک اس میلے میں گھر گھر تیری نیاز خواجہ ہستے ہوئے جاتے ہیں یہاں سے ہستے ہوئے جاتے ہیں یہاں سے یہاں پہ دل گم گے باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی اسی تاریخ کی صبح کو پہلا گلاف موچی مقامی مانکری کا حضور خواجہ صاحب کے مزار پر چڑھایا جاتا ہے باجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی حاضر دینے اس چوکٹ پر آتے ہیں فنکار خواجہ آتے ہیں فنکار مجھ پر خواجہ بے خود اچھائی دیکھ کے تیرا مزار خواجہ دیکھ کے تیرا مزار چشم کرم سر فراز پر ہو چشم کرم شاہ نواز پر ہو یہ ہے بڑا گم گے خواجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی خواجہ شمنا میرا کی دوستیا رو دی دستور کے مطابق فاتح خانی کی جاتی ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے دن بھر حضور پاک کے مزار پر گلاف شڑھانے گا سوچلا یوں ہی چلا رہتا ہے پچیس رجب کو نو بجے سے لے کر سندل مالی کے رسم شروع ہو جاتی ہے اسی طریقے سے درگا خادمین میں سے کچھ چند خادم حضرت خواجہ صاحب کی مزار پاک کو سندل لگانے کے لیے اندر تشریف لے جاتے ہیں اور سندل کی رسم شروع ہو جانے سے لے کر ختم ہونے تک خادمین کے ذریعے سے ملاد کی محفل یوں ہی سجی رہتی ہے جس میں خواجہ صاحب کی منقبت حضور پاک کے ناتے پاک پڑھی جاتے ہیں ذکر بلند کر دیا جاتا ہے جس وقت یہ تقریب ختم ہونے آتی ہے اختتام میں صلات و سلام نات خانی فاتحہ خانی موسیقی 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 اولاد ابن حیدر خواجہ سلام لے دو اے فاطمہ کے دل بر خواجہ سلام لے دو اے فاطمہ کے دل بر خواجہ سلام لے دو اے فاطمہ کے دل بر خواجہ سلام لے دو حسنین کے دلارے قوسل ورہ کے پیارے حسنین کے دلارے قوسل ورہ کے پیارے حسنین کے دلارے قوسل ورہ کے پیارے حاضر گداہ دل پر خواجہ سلام لے دو حاضر گداہ دل پر خواجہ سلام لے دو خواجہ سلام لے دو موسیقی 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 صدقاتا ہوں ہم کو شہدایں کربل آتا موسیقی خاجہ سلام لے لو اے آپ بند پرور خاجہ سلام لے لو اے آپ بند پرور خاجہ سلام لے لو موسیقی تربار میں تمہارے ہم بار بار آئے تربار میں تمہارے ہم بار بار آئے غریب ناما یا غریب ناما یا غریب ناما روزہ ہے تیرا روزہ ہے سرکار کا نقشہ دربار ہے تیرا اسی دربار کا نقشہ دربار میں تمہارے ہم بار بار آئے دربار میں تمہارے ہم بار بار آئے یہ ایلت جا ہے سرکار یہ ایلت جا ہے سرکار آجہ سلام لے لو یہ ایلت جا ہے سرکار آجہ سلام لے لو موسیقی 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 کرمؑ کرمؑ کا ملتظم ہوں بخش دیجئے خطا بھی ہوئی جاتی ہے بشر سے ہم بے قصوں کا پت بس آپ ہیں سہارا ہم بے قصوں کا پت بس آپ ہیں سہارا چشمِ کرمؑ ہو ہم پر خواجہ سلام لے لو چشمِ کرمؑ ہو ہم پر خواجہ سلام لے لو تو کام سب تمہارے ہے آس کا بہاد سام سب تمہارے ہے آس کا بہاد غریب نماز یا غریب نماز خدام سب تمہارے ہے آس کا بہاد کہتے ہیں سر چھکا کر کہتے ہیں سر چھکا کر خواجہ سلام لے لو کہتے ہیں سر چھکا کر خواجہ سلام لے لو رکھنا پراز کو بھی اپنی پنا میں آتا رکھنا پراز کو بھی اپنی پناہ میں آتا رکھنا پراز کو بھی اپنی پناہ میں آتا ہے آپ کا سگے در ہے آپ کا سگے در خاجہ سلام لے لو ہے آپ کا سگے در خاجہ سلام لے لو ہے آپ کا سگے در خاجہ سلام لے لو